اسلام علیکم امیدہ سب دوست ٹھیک ہوں گے دوستو آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اس میں ہم بات کریں گے جی اے فیٹنگ کے بارے میں اور اس کی یوز کے کیا کیا فیٹنگ کا نام ہے اور کہاں کہاں یوز ہوتی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو ضرور سسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی لیٹس ویڈیو دیکھ سکیں چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ بیرنگ نپل ہے یہ زیادہ تر وال کے ساتھ یوز ہوتی ہے اس کو لگا کے اس کے ساتھ وال لگایا جاتا ہے وال وال ہو گیا یا کوئی اور کسی اور جگہ بھی یوز ہو سکتی ہے جہاں اس کا یوز پڑے وہاں یوز کر سکتے ہیں یہ جی اے کی یونین ہے یونین وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہم کو معلوم ہو کہ بعد میں اس کو پائپ کو کھولنا پڑ جائے گا تو وہاں یونین کو لگا لیتے ہیں کیونکہ باید میں پائپ کو کٹنے سے بہتر ہے یونین کا یوز کیا جائے یہ جی اے کی الو ہے نوے ڈگری کی اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جی اے کی ساکٹ ہے یہ دو پائپ کو آپس میں جوڑنے کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جی اے کی فورٹی فائف الو ہے فورٹی فائف ڈگری کی الو ہے یہ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ جی اے کی ٹی ہے ٹھیک ہے جب آپ فٹنگ لکھیں گے یا کسی کو بولیں گے تو اس کے ساتھ بولنا پڑے گا جی اے کی ٹی چاہیے تو پھر وہ دے گا یہ جی اے کی ایکسٹینشن نپل ہے یہ جو اس نپل کا سائز ہے یہ آف انچ کی ہے لیکن اس کی جو لینٹ ہے پہلے ففٹین ایم ایم ہے پھر ٹوینٹی ایم ایم ہے پھر ٹوینٹی فائف ایم ایم ہے جو اس کی لینٹ ہے اس کو ایم ایم میں کونٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو اس کا سائز ہے اس کو ہم اس میں انچیز میں بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بلک لیمپ ہے کسی بھی چیز کو ٹائٹ سے بکرنے کے لئے جو بلک لیمپ یوز ہوتی ہے یہ آپ لوگوں نے یوز بھی کی ہوگی دیکھا بھی ہوگا جی آئی کا کراس ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہم کو تین کنیکشن آگے پائپ کے چاہیے ہوں تو وہاں پہ ہم کراس یوز کرتے ہیں جی آئی پلگ ہے یہ عمومن وہاں جگہ پہ یوز ہوتا ہے جس چیز کو ہم بند کرنا چاہ رہے ہوں تو اس جگہ پہ یہ یوز کر لیتے ہیں کیپ پلگ ہے جی آئی کا یہ دانو کا یوز ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس میں کیپ آ جاتی ہے تھری ویل وہ ہے جہاں پہ ہم کو آگے دو کنیکشن چاہیے ہوں تو اس میں ہم تھری ویل وہ یوز کرتے ہیں چیک نٹ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ ٹینک نپل ہے اس کو ہم ٹینک نپل بولتے ہیں یہ ہمارے پاس جی آئی کا کراس آور ہے جہاں پہ ایک پائپ نیچے سے جا رہا ہے تو اس کے اوپر سے پائپ لے کے جانا ہے تو اس کے لئے ہم کراس آور پیٹنگ یوز کرتے ہیں یہ جی آئی کی لانگ سویپ بینڈ ہے یہ بینڈ تھوڑا کافی بڑا ہوتا ہے جہاں پہ ہم کو تھوڑے بڑے سائز کا بینڈ یوز کرنا پڑتا ہے وہاں یہ یوز کرتے ہیں جی آئی کی فلنچ ہے یہ فلنچ زیادہ تر بڑے پیپوں میں یوز ہوتی ہے تین چینچ سے آگے جی آئی کا ریڈیوسر بوش ہے اس کو ریڈیوسر بوش بولتے ہیں وائے بینڈ ٹی ہے جی آئی آپ وائے بھی بول سکتے ہیں وائے برانچ ٹی بھی بول سکتے ہیں اس لئے اس کو بور رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو فی پی آر میں بھی سمجھایا تھا جس کی باہر کی طرف چوڑی ہوتی ہے اس کو میل اور جس کے اندر کی طرف چوڑی ہوتی ہے اس کو فی میل بولتے ہیں یہ ریڈیوسر ساکٹ ہے جہاں پہ دو انچ کا پائی پا رہا ہے ہم کو آگے ایک انچ کا چاہیے تو وہاں ریڈیوسر ساکٹ یوز کریں گے یا ریڈیوسر اگر ویڈیو پسند آئے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ آپ پانے والی ویڈیوز دیکھ سکیں چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے بھائے